بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ نے کوئی پرپرٹی پرچیز کی ہے کوئی پلوٹ ہے گھر مکان ہے اور اس کا کچھ بیانہ ادا کیا ہے یا فل پیمنٹ ایون کے ادا کیا ہے اور کوئی ٹائم فریم مقرر کیا گیا ہے کہ اس تاریخ تک اس نے جو اریجنل اونر ہے آپ کے نام پہ پرپرٹی کو ٹرانسفر کرنا ہے لیکن وہ پرپرٹی ٹرانسفر نہیں کرتا کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں پرپرٹی کی ویلیو ہائی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اب آپ کا کام کیا ہے آپ کے پاس کیا سیلوشن ہے کیا طریقہ آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کے نام پہ ریجسٹری ہو سکتی ہے تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کوشش کروں گا تو ویڈیو کی ڈیپس میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ فیچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوٹ کروں آپ تک بروقت میں ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لیگل ریفٹنگ ہے تو گیون نمبر زیرو تری زیرو تری فائیو اے ٹو ڈبل اے زیرو سیون پر صرف وارٹ سیک کر سکتا ہے تو مین ٹپک کی طور شلتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اگر تو وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر نہیں کرتا کچھ پیمت وصول کرنے کے باوجود بھی اور آپ ریڈی ہیں تو آپ ایک نوٹس بھیج دیں اس کو لیگل نوٹس بھیج دیں تحریری طور پر تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ پارٹ پرفرمنس کو فل فل کرنے کے لیے آپ ریڈی تھے تو اس طرح آپ نوٹس اگر بھیج دیتے ہیں تو اس کو ریپلائی اگر اس کا ریپلائی نہیں بھی آتا یا آ بھی جاتا ہے اور اگر آ جاتا ہے لیکن سیٹس فیکٹری نہیں ہوتا تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سیول سوٹ فائل کریں عدالت میں سیول کورٹ میں اس کو کہا جاتا ہے سوٹ فار سپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ اس کو اردو میں جب ہم لکھتے ہیں تو دعویٰ تعمیلیں مختص کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پرمنٹ اینڈ منڈیٹری انجیکشن کی بھی ہے اس صدا کر لیں آپ کورٹ سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس کو ایک تو یہ روکیں گے کہ یہ جو پرات ہے یہ جو مکان ہے جو آپ نے پرچیز کیا ہے یہ اس کو آگے فردر سیلٹ نہ کرے اس کو بیچے نہ یا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ نہ کرے اس کا سٹیٹس کو آپ برکرا لے جو ہے وہ اس کا آرڈر لے لیں اور ساتھ میں آپ نے فریق مقدمہ بنانا ہے اصل اونر کو تو بنانا ہی بنانا ہے ساتھ میں آپ نے سب ریجسٹار ہو گیا تحصیل دار کولیکٹر وغیرہ پٹواری وغیرہ ان کو بھی فریق مقدمہ بنانا ہے اگر تو یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے ان کا فرد وغیرہ ایشو ہوتا ہے تو اس صورت میں انتقال وغیرہ اگر ہوتا ہے اس جو پراپٹی جو پرچیز کی ہے تو اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے ریکارڈ میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ اس پر سٹیل لگا ہوگا ہے کہ کل کل اگر کوئی پراپٹی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ نہ کوئی کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ پراپٹی ٹرانسفر نہ ہو پھر آپ جب سٹیل لے لیں گے اس کے بعد آپ جو بھی ایک پروسیڈنگز چلتی ہے کورٹ میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایگرمنٹ ہوا تھا آپ نے پیمٹ ادا کی تھی یہ گواہان تھے جو بھی کیس آپ نے اتنا سٹانس جو ہے اس کو پروف کرنا ہے اور اگر آپ اپنا جو سٹانس ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے حق میں ڈیکری کر دی جائے گی کورٹ ڈیکری کر دی گی اب وہ پیش ہوتا ہے نہیں ہوتا تب بھی آپ کے حق میں آ جائے گا لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جب آپ کے حق میں ڈیکری ہو جائے گی تو اس کی اجراء کے لیے اس کی ایک درخواست فائل کرنی ہے جس کو درخواست اجراء کہا جاتا ہے درخواست اجراء بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہیں مختلف بھیگریز کی حساب سے اس میں مختلف پریئر کرنے پڑتی ہیں کچھ جو ہیں اجراء میں ایک درخواست ہیں وغیرہ میں آپ لڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس کو براوز کر کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ درخواست اجراء فائل کریں گے تو ایگزیکوشن کی پروسیڈنگ کے دریام جو دوران ہے آپ سے مصابدہ کا آرڈر کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ڈرافٹ بھیج لیں تاکہ وہ ڈرافٹ جب اپروف ہو جائے تو آپ اس اپروف ہونے کے بعد اس کی بنیاد پر آپ کے جو ہے وہ ریجسٹری ہو جائے گی اور عدالتی نمائندہ مقرر ہوگا وہ آپ کے حق میں جو بھی اپنی پروپٹی پر چیز کی ہے وہ آپ کے نام پر ٹرانسفر کروا دے گا تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ پیش ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کے حق میں اگر وہ ناکام ہو جاتا اپنا سٹانس کو ثابت کرنے میں اور آپ ثابت کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں اپنا سٹانس کو تو اس طرح آپ عدالت کے ذریعے ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں